بدایوں میں دل دہلا دینے والا معاملہ روڈویز بس کو آگئی خودی مہیلہ پتی پتنی میں ہوا تھا بیوار سیدھا پور میں پرویدائک راکش راٹھوڑ کا نگر بہمان عام جنوں کی سنی سمسوائے کہا سرکار پوری طرح سیاہ سفر پتہ پور میں کھنن مافیا کے حوصل بلند کھنن ویباگ کی ٹیم کروہی چاپیں ماری ویباگ نے لاکھوں کا لگایا چنمانہ نموسکار سواگتہ آپ سبھی کا میں ہوں آپ کے ساتھ شاہب نہیں پتنا ہے انگلیٹنگ تشوات کرتے ہیں جنپد مہنپوری میں وہان چوری کی سوکھیں میں بڑھوٹر کے چلتے ہیں آئی دن وہانوں کی چوری کی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں اور وارداتوں پر انکش لگانے کے لئے پولیس ادکشک ونود کمار کے نیتراتوں میں وہان چورکنگ ابھیان چلتے ہیں جنپد مہنپوری کے تھانا کرہل شیطر کے گھروڑ روڑ ریلوی کروسنگ کے پاس وہان چورکنگ کے توران مغبیر کی سوچنا پر سوچی ٹیم اور تھانا کوتوالی کرہل پولیس کو سمیں بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جب دو پہیاں وہانوں کی چوری کرتے موسیقی ہماری یسوچی ٹیم کے پرباری راجیش اور انسپیکٹر کرہل ہم کی ٹیم نے ایک بائیک چور گیروہ کو پکڑا ہے جن کے کبجے سے نو عدد موٹر سائیکلیں چوری کی برامد ہوئی ہیں اس میں سے جو چار لوگ پکڑے گئے ہیں اس میں دو کرہل مہنپوری کے ہی رہنے والے ہیں اور ایک کانپور کا ہے کلیانپور تھانے کا اور ایک فیروزہ باجان پس سے ریلیٹڈ ہے تو بدائے اجزلے میں اپنے پتی سے پریشان ہو کر مہیلا روڈویز بس کو آکے کود گئی گنیمت رہی کی بس ڈرائیور کے دورن تبریک لگانے سے مہیلا کی جان پال پال بچی ہے اور پتنی میں آپ کو اتاہ دے پتی پتنی میں ویواد کے بعد پولس نے پتی پتنی دونوں کو حراست میں لے کر پوچھتا شروع کرتی ہے معاملہ شہر کے مہارانہ پتاپ چوک کا ہے جہاں پتی پتنی دونوں بس میں سفر کر رہے تھے اچانک دونوں میں کسی بات کو لے کر ویواد ہو گیا جس کے بعد غصائی پتنی چلتی بس سے کود گئی تھی پوری گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا میں جم کر فائرل ہو رہا ہے تبتی پتنی میں ویواد ہوا تھا جس کے بعد چلتی بس سے پتنی کودی اور فلال پولس پوری ماملے کی جوانچ کر رہی ہے کبھر سیتا پوسر ہے جہاں پوری گھراکیش راٹھوڑ چھتر میں جنتہ کی سمسیا کو سننے کے لیے نگر بھامن پر نکلے انہوں نے لوگوں کی سمسیاں سنی اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ پردیش سرکار پوری طریقے سے اسفل ہو گئی ہے اسی مورچے پر بی جے پی نے کوئی اُلیکنیا کارن نہیں کیا ہے سواتھی کہا ہے کہ جنتہ بی جے پی سرکار میں سمسیاں کا نراکرن نہ ہو پانے سے دکھی ہے راجہ منتری کے شہر میں ہی سمسیاں پھری پڑی ہے پڑی کی نیسی ہیں ہمارے میتھانے دکھار سندیس ہیں وہ ان لوگ دروازے دروازے پہ اٹھانے کا کاری کر رہے ہیں ویگر تک پہ یہ اپنے ساتھیوں سے یوگی کے ساتھ کر رہے ہیں آج مولا ستر بجار کا پرمڑ کر اور پچھلے اپنے کارکال میں مانی سری اکھلیس یادو جی نے جو ویبین نے کاری کیا ہے ویبین مرگوں سے جڑے ہو اور پردیس کی تصمیر بدرنے کا بھی انہوں نے کاری کیا تھا اس کی چرچہ ہم لوگ دروازے دروازے پہ اٹھانے کا کار کرتے ہیں اسی کے سندر میں آج ستر بجار کا پرمڑ کر رہے ہیں سرکار پوری طریقے سے آسفل ثابت ہوئے پورو راکیش را ٹھوڑ نگر بھامن پر تھے آمچن کی سمسائیں سنیے سرکار پوری طریقے سے آسفل ثابت ہوئے ہیں پورو راکیش را ٹھوڑ نگر بھامن آمچن کی سمسائیں سنی یا میں کوئی اگتار بلندے نیوموں کو تاک پر رکھ کر منمانے طریقے سے عوید خنن کو انجام دے رہے ہیں خنن ویباگ کی ٹیم نے یمنا ندی کی دھارہ سے عوید طریقے سے کیے جا رہے خنن اور پٹاک شویتر سے باہر کیے جا رہے عوید خنن پر چھاپیماری کرتے ہوئے بڑی کاروائی کی ہے ویباگ نے لاکھوں کا جرمانہ وصولہ ہے خنن ادھکاری کے مطابق شکایت پر صدر تحصل میں دو خدانوں پر چھاپیماری کی گئی جہاں دیورا نار پٹا شویتر میں خنن کشویتر سے باہر دوہزہ دو سو چالیس گھن میٹر کا عوید خنن پایا گیا جس میں سمبندیت پٹا دھارک پر ساڑھے ساٹھ لاکھ کا جرمانہ لگایا گیا وہی رامنگر کوہن خنن کشویتر کی جان چاہ کی گئی تو خنن کشویتر میں جلستر سے مائننگ کرنا پایا گیا جس پر پانچ لاکھ کا جرمانہ لگایا گیا خنن ادھکاری راجش کمار نے بتایا کہ جنپت فتح پور کے تحصول صدر میں ہمارا سواتھاران بالو کا خنن پٹا دیورا نار گرام میں ہے پٹاک شویتر کی جانچ کی گئی جس میں خنن کشویتر سے باہر دوہزہ دو سو چالیس گھن میٹر کا عوید خنن پایا گیا ابھی ورکمان سمیں میں ہم لوگوں نے جنپت فتح پور کے تحصیل صدر میں ایک ہمارا سادھان بالو کا خنن پٹا ہے دیورا نار گرام دیورا نار گرام شویتر کی جانچ کی گئی جس میں خنن چھویتر سے باہر 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 چالیس گھن میٹر کا عوید خنن پایا گیا جس میں سماندھت پٹا دھارک کی بڑھو سارے سات لاکھ روپے کا جرمانہ آر اوپیت کیا گیا اس کے بعد ہم لوگوں نے رامنگر کوہن میں بھی خنن چھویتر کی جانچ کی گئی ہے اس خنن چھویتر میں جل اسٹر سے مائنی کیا جانا پایا گیا ہے جس کے قارن سے پانچ لاکھ روپے کی دھنڈاسی سماندھت پٹا دھارک کی بڑھو دھارو نردیش ہوئے چاری کیے ہیں حولی کے تحار پر بند رہیں گی شراب کی دھکانے اس刻 بڑی خبر رہیم جانکاری لکنوں سے اس وقت کی بڑی خبر حولی کے تحار پر بند رہیں گی شراب کی دھکانے رنگوٹسٹ کے دل بند رہیں گی شراب کی شوق rushing موسیقی 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 ہمیں بزارت کہیں برچب ٹینس انڈیا لیمٹیڈ سنڈیلا ہردوئی کی اس نوی نکائی کی ادھاٹن کارکرم میں لکھنوں میں میرے ساتھ اپستیت پردیش کے اور جوگی گوکاس کے منتری سینند کپال گپتہ نندی جی پردیش کے اور ستھاپنا یو مہدیوگی گوکاس آیوکتہ سی منوچ کمار سنگ جی پرموکسوچی عہدیوگی گوکاس سینندر بھوشن جی مکہ منتری کے سلاکار سیونی سوستی جی یوپی سیڈا کے سیو سی مہیور مائشوری جی پربند ندیشت یوم سیو ورجر پینٹ سی افجید رائی جی ہر دوئی میں اپستیت پردیش سرکار میں منتری سریمتی رجنی تیواری جی مانے سانسط شیشوک راوک جی شیشوک باچپی جی مانے بیدھایگان شیمان مادویندر پرتاب سنگ جی رامپال برما جی سریمتی الکار گونسی جی بیدھان پریشت سردشت سی اشوک اگروال جی برجر پینٹس پریوار سے جڑی ہوئے سبھی پداری کاری گا اور اپستیت سبھی بھائیوں بہنوں یہ میرے لئے اتینت پرپولیت کرنے والا چھن ہے جب ہر دوئی کی سنڈیلا اوڈیوگی کچھتر میں اپنے اوڈیوگی کنیویس کا شبھارمب آج ہونی جا رہا ہے ہولی کی پورو سندھیا پر ایک ہزار پروڑ روپے سے ادھک کی نویس کا جمینی دھراتل پر اترنا یہاں اتر پردیس میں ایک نئی اوڈیوگی کراہمتی کو پردرشت کر رہا ہے میں اس کے لئے برجر پینٹس پریوار کو ہردے سے بادھائی دیتا ہوں ہر دوئی کی جنتہ کو وہاں کی ماننے جن پرتنیدھیوں کو اس اپلپدی کے لئے ہردے سے ابنندن کرتا ہوں اور اس اکائی میں کاری رفت صحیح جو کارمک ہیں ان کو ہولی کے اس اپہار کے لئے ہردے سے بادھائی دیتے ہوئے اپنی منگل میں سبتہ مائیں بھی ان سکتی پردی دکھت کرتا ہوں میرے لئے اچھان سلیبی مہتپون ہے جب برجر پینٹ نے اپنی اس نئی اکائی کے کاریے کو آگے وڑھانے کا میرے لیا تھا وہ سمیہ اس صدی کی سب سے بڑی مہاماری کرونا سے جوشتے ہوئے پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے اس مہاماری کو دیکھا ہے اس مہاماری کے سامنے دنیا نے پوری طریقے سے مہاماری کے سامنے پست ہوتی بھی مانوتا کو بھی دیکھا ہے لیکن جہاں چنوٹی ہوتی ہے وہیں اوسر کے راستے بھی ہوتے ہیں انہیں چنوٹیوں کی پیچھ سے ایک اوسر اور دیگک وکاس ویبھاگ نے سمدیلہ میں بنانے کا پریاز کیا اور آج اس کا پرنام ہے کہ ایک ہزار کروڑ روپے سے ادھک کے نویس کے پرستاؤں کو برجر پینٹس کیا نئی کائی جمینی دھراتل پر اتار کر کے اور دیگک نویس کے ایک نئے یک کیور پرستان کر چکی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ برجر پینٹس نے پردیس کے اندر اپنے سب سے بڑی نویس کے مادھیم سے ایک بہت کم سمیے میں یعنی دوہزار بیس کا اس سمیے تھا جب کرونا نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لیا تھا دوہزار اکیس کا سمیے بھی آیا تھا جب سیکنڈ ویب کے دوران پوری دوستہ جسٹس ہی ہو گئی تھی اور اس کے تتکال بات پھر ایسا لگتا تھا کہ آگے پتا نہیں کیا ہوگا لیکن ان سب چنوٹیوں کا سامنا کرتے ہوئے ریکار سمیے میں یعنی ماترت تیس مہا کے سمیے میں اتنے بڑے نویس کو جمینی دھراتا پورتارنا یہ آسان کام نہیں تھا اسے کارے کو آگے بڑھانے کا جو کارے آج سنجلہ میں دیکھنے کو ملنا ہے یہ اترپدیش کے ایک نئے اور دوگی کرویس کو بھی پردرشت کرتا ہے کہ اترپدیش آج دیش کے اور دوگی کرویس کے سب سے بڑے گنتبگے کے روپ میں اُبھر رہا ہے اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جو آدمے گروت انجن کی روپ میں اُبھرے اس کے لئے اپنا یوگدان دیں یہاں پسلے پس سمیہ سے اس ابھی نظارے آپ کو پردیش کے اندر دیکھنے کو مل لائے ہوں گے دس فروری سے بارہ فروری کے بیچ میں پردیش کی رازدھانی لکھنوں میں آئے اوچیت گلوبل انویسٹر سمیٹ اس کائی قدھارن ہے آپ سب نے اس بات کو دیکھا ہوگا کہ اکثر ہوتا تھا کہ جب بھی نویس کی بات پردیش میں ہوتی تھی تو نویس کا مطلب پردیش کے اندر انسی آر کا ریجن مانا جاتا تھا میڑا گریٹر میڑا پہت ہوا تو یمہ تھوٹی اور گازی آباد دوزار ستر کے پہلے ہمارے سامنے چنوٹی تھی چھتری آرثک بسمتہ کو دور کرنے کے لئے کیا کچھ کیا جانا چاہیے نویس بہت ہوتا تھا رازدانی لکھنوں تک پہنچ پاتا تھا یعنی نویڈا گریٹر نویڈا کے بعد گازی آباد اور گازی آباد کے بعد پھر لکھنوں ان چوتھے اس کے علاوہ کوئی پانچوان ستھان نہیں تھا کہ جہاں پر کوئی بھاری بھرکم نویس کے ساتھ آگے بڑھ سکے لیکن گلوبل انیسٹر سمیٹ نے ان سبھی مدکوں کو توڑا ہے لگ بھگ پیتیس لاکھ کروڑ روپے کے نویس کے پرستاؤ اتر پردیش کو پرابت ہونا دس لاکھ کروڑ روپے کے پرستاؤ پورو اتر پردیش کو پرابت ہونا چار لاکھ انتیس ہزار کروڑ روپے سدھک کے پرستاؤ بندیل خند ریجن کو پرابت ہونا پرتیک یعنی سہی 75 جن پڑوں کے لئے نویس کے پرستاؤ پرابت ہونا یہ اتر پردیش کو دیش کے بہترین نویس گنتب کی اس تھل کے روپ میں دیش اور دنیا کے سامنے پرستط کرتا ہے اس کے لئے ٹیم یو پی کو کارے کرنا پڑا دنیا کے اندر دیش کے اندر روڑ سوچ کرنے پڑے اپنے پردیش کی چھمتا کو سب کے سامنے پرستط کرنا پڑا سیکٹوریل پالسیز بنانی پڑی آدھنے پردھان منطری جی کے مارک درسن میں نویس کے لئے جو بنیادی آو سکتا تھیں اس پرکار کی دھراتل کے لئے اتر پردیش کو تیار کرنا پڑا قانون بیوست تھا اتر پردیش کے سامنے چنو ہوتی تھی پلائن ہوتا تھا کوئی اپنے آپ کو سرقشت محسوس نہیں کرتا تھا جب بیتی ہی سرقشت نہیں تو پونچی کیسے سرقشت ہوگی یہ ستی دوہزار سترہ کے پہلے تک تھی لیکن آج اتر پردیش کی قانون بیوستہ دنیا کے سامنے دیش کے سامنے ایک نجیر ہے اتر پردیش کے پاس اب ٹکین چوز نہیں بلکہ سیکٹوریل پالس جیج ہیں جس کے مادگم سے نویش کے کسی بھی پرستاؤ کو ہم لوگ کیول ایک کاریلے تک سیمیت نہ کرتے ہوئے تقنیق کا بہترین اپیوگ کرتے ہوئے سنگل ونڈو سسٹم کا ہو مو مونیٹرنگ سسٹم کے مادگم سے ہو پدیمی نتر کے مادگم سے ہو یا پھر آن لائن انسینتیب مونیٹرنگ سسٹم کے مادگم سے نویش کے ایک ایک انسینتیب کو آن لائن نویش تک پہنچانے کی بیوستہ ہو یعنی مانوی ہستک سیب کی گنجائز جیرو کی تسام آگے بڑھنے کا کارے جو ہوا آج اس کے پیڑام بھی ہم سب کو ملتے بھی دکھائی دے رہے ہیں ہمارے سامنے چنٹا تھی ایک سامنے کہ آخر لکھنوں کے بعد ہمارے مدھی اتردیش کا کیا ہوگا ہم لوگ جب بھی آدھر پردھان منتری جی کے دور بکات نو ورس کے دور جو بھی نے پرکار کی لوگ کلیان کاری یوز نائی دیش کے اندر گوسی ہوئی اس کے بادے میں دیکھتے تھے سیتا پور میں ہردوئی میں لاکھوں پریوار ایسے ملتے تھے جن کے پاس رہنے کے لئے آواز نہیں تھے پھوس کی جھوپریوں میں رہنے کے لئے جنہیں مجبور رہنا پڑتا تھا سوچالے نہیں تھے یہ چیزیں دکھاتی تھیں کہ دیاتلے اندھیرہ کا کوئی ادھارن ہے یہ چھتر ہیں جہاں بکاس پہنچا ہی نہیں لیکن آپ پردیس کا انفرسٹکچر جس مجبورتی کے ساتھ آگے بڑھا ہے پرونچل ایکسپریس ہو گنگا ایکسپریس ہو جس تیجی کے ساتھ کاری پرارمب ہو رہا ہے یہ کنیکٹیویٹی جس تیجی کے ساتھ آگے بڑی ہے اور دوگک سنسطانوں میں جس پرکار سے انفرسٹک اور چلے اس کے ساتھ اس بولیٹن میں فلال میرے ساتھ دیتے ہیں دیش و پدیش کو تمام بڑے خبروں کلاب بنے رہے ہمار ساتھ